جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا سوری زندگی چل 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 جب پہنچے جسے منزل سمجھا تھا وہاں پہنچے تو پتہ چلا میں تو غلط آگیا واپس جانے کا وقت ہی کوئی نہیں شام ہو چکی پھر میری باری آئی مجھے کس نے بنائے ہے آپ کو کس نے بنائے مجھے ملتان پاکستان میں پیدا کیا آپ کو پاناما میں پیدا کیا یا گجرات ہندوستان میں کراچی میں پیدا کیا کون ہے تو میرا اس کا جواب بھی میرے اللہ نے دیا وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِزَامًا فَقَسَوْنَا لِعِظَامًا لَحْمًا ثُمَّ انْشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا کہ میں نے تمہیں ملٹی سے نکالا غزہ کی شکل میں پھر غزہ سے نکالا ایک قطرے کی شکل میں ایک قطرے کی شکل میں پھر اس کو میں نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانا دیا ایک نطفے کی شکل میں ایک جونگ کی شکل میں ایک لو تھڑی کی شکل میں اس میں ہڈیوں کو پرویا ہڈیوں ڈالی اس پر روپ بنایا تم روشنی میں چیز بناتے ہو تمہارا رب تین اندھیروں میں بناتا ہے اور ایک وقت میں کروڑوں بچے بنا رہا ہے کسی ایک کا آئی شیڑ دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا کروڑوں بچے بنا رہا ہے کسی ایک کے کان دوسرے کے کان کے جیسے نہیں بنا رہا کسی ایک کے انگلی دوسرے کے انگلی جیسے نہیں بنا رہا ہر ایک الگ الگ بنا رہا ہے حتیٰ کہ اندر کا جو سسٹم ہے وینز کا وہ بھی ہر ایک کی الگ الگ اددالنے راستے بنائے ہیں کسی ایک کا بھی اندر کا سسٹم بھی ایک جیسا نہیں بنایا ایک وقت میں اتنے کروڑوں بچے بناتا ہے اور کہیں خطا نہیں کھاتا تو کہتا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ دیکھا تمہارا رب کیسا خوبصورت ہے بنانے والا جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا سوال اٹھایا اَمَّنَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اچھا تم ہی بتا دو زمین آسمان کس نے بنائے ہیں وَأَنزَلَ لَكُمْ مَنَ السَّمَاءِ مَاعَا یہ روزانہ پاناما پہ بارش کون کرتا ہے پاکستان میں چھے چھے مہینے گدر جاتے ہیں قطرہ نہیں گرتا سعودی عرب میں سال سال گزر جاتا ہے ایک قطرہ نہیں گرتا یہاں روزانہ بارش کون برساتا ہے فَأَن بَتَنَا بِهِ حَدَائِ خَلَاتَ بَحْجَةَ وہ پورے پاناما کو سر سبز خوبصورت کس نے بنایا ہے مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَهَا تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ ایک بیج بنا کے دکھاؤ ایک دانہ بنا کے دکھاؤ ایک پتہ بنا کے دکھاؤ یہ سوال اٹھایا پھر آگے دعویٰ کیا کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے کوئی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں پھر اللہ ہم سے گلا کرتا ہے پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے میں بلاتا ہوں تم مو موڑ کے چلے جاتے میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو حیاء کرنے کی بجائے بے حیاء ہو جاتے ہیں میں احسان کرتا ہوں اخلق ویوبد غیری ارزق ویشکر و سوائی پیدا میں کرتا ہوں سجدہ کسی اور کو کرتے ہو رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو یہ کیا تم کرتے ہو خیری الیلعباد نازل وشرہم علیہ ساعد روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں اتنا زنا ہو رہا ہے اتنا کفر ہو رہا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنی نافرمانی ہو رہی ہے یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں ہماری لگام چھوڑ دے پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں تو سمندر کو آنے میں تو دو چار منٹ لگیں گے دس منٹ لگیں گے یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بیٹھا ہوں زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں نشان مٹا دوں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں تیرا کھا کے تیری نافرمانی جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے ہیں اللہ اجازت دے اللہ کیا کہتا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی زمین تو ادنا چیز ہے پانی ادنا چیز ہے انسان عالی چیز ہے تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے اللہ جواب میں کیا کہتا ہے دو عبدی فانا عالم بعبدی منکم خاموش ہو جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مد دو میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے اے سمندر ہے زمین ہے فرشتو تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چھپ ہو جاؤ میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا میں جانوں میرا بندہ جانے تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تُو دیکھ رہا ہے تو تُو کچھ کرتا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتا ہے ان اتانی لیلن قبلتوھو و ان اتانی نہارن قبلتوھو من اعدم منی جودن و کرمہ سمیتو نفسی جوادن کریمہ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے عمر گزر گئی عمر تو کٹی عشقِ بطامِ مومن عمر گزر گئی نظر نہیں آتا دانت کوئی نہیں چلا نہیں جاتا لٹھی ہاتھ میں ہے ویلچیر پر ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں تو اب بڑاپے میں توبہ کرے گا تیری توبہ کا کیا فائدہ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا آ تو سیئی مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی کوئی ہے مجھ سے بڑا کروں والا تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لئے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمائے میرے بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پانامہ میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا رکھتا جا زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے کوئی تنی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہا کر لو کر لو آسمان تک پہنچا دو کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا سارے مجھے کیا پرواہ ہے مجھے کون روکنے والا ہے مجھے کون ٹوکنے والا ہے ایلہم اللہ ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا بلہم قوم یعدلون پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے سوالیہ انداز ام من جعل الارض قرارا زمین کو ٹھہرنے کے لئے کس نے بتیار کر کے دیا وجال خلالہا انہارا دریا کس نے بنائے وجالالہا رواسیا یا خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے وجال بین البحرین حاجزا کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں تو کون ہے جو کڑوے حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان میں پانیوں کو جلاتا ہوں کڑوے اور میٹھے کو کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پانامہ کے پانی کو کڑوہ کر دے گا ساری زمین کے پانی کو کڑوہ کر دے گا پوری دھرتی میں ایک کترہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَ زمین کس نے پھیرائی پہاڑ کس نے گھڑے دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گھڑتا ہے اَعِلَهُمَّ عَلَّهُ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی ہے اللہ کے سوا اَعِلَهُمَّ عَلَّهُ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ پھر اللہ گلہ کرتا ہے بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن تمہیں زیادہ تو مجھے جانتا ہی کوئی نہیں مجھے مانتا ہی کوئی نہیں پہلے خبر دی پھر سوال کیا پھر دعویٰ کیا کہا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے پھر کہا تھا میں نے بنایا کہا تھا کس نے بنایا اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے ایک پتھر بنا پھر دعویٰ کرتا ہے اَلَمْ نَجْعَ لِلْأَرْضَ مِهَادَا اَلَمْ نَجْعَ لِلْأَرْضَ مِهَادَا میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا میں نے ہی تو زمین کو بچھایا وَلْجِبَالَ اَوْتَادَا میں نے ہی تو پہاڑوں کو گھاڑا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا وَبَنَيْنَا فَوْقَقُمْ سَبْعَنْ شِدَادَا میں نے ہی تو سات آسمان بنائے وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجَ وَحَاجَا میں نے ہی تو سورج کو شمکایا وَانْزَلْنَا مِلَ الْمُعْصِرَاتِ مَاًا ثَجَّاجَا بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّن وَنَبَاتَا تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا وَجَنَّا تِنْ أَلْفَافَا اور باغات بنائے تو کوئی ہے تیرے رب کس سواجو اس سب کچھ کر کے دکھا دے تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے موسیقی